بہت باشکر ہے ہمارے ساتھ بلے روح جوائن کرنے کے لیے ست چنیوز نیٹورک کا لائب ریڈکاست دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ ہمیں گوی لون سلیمن اس وقت کا دکھ بر اپ ڈیٹ جو ہے جنوبی کشمیر کے انہتناک ظلے سے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر ایک پچی سالہ گیر مقمی مزدور کی لاش برامت ہوئی ہے یا اس وقت کا دخبر اپ ڈیٹ ہے جو سچ نیوز نیٹورک کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ دخبر اپ ڈیٹ جروبی کشمیر کے انانتناک زلے سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر پچیس سالہ ایک گیر مقامی مزدور کی لاش برامت ہوئی ہے پوری درسلات آپ تک پہنچائیں گے آپ کو بتا دی کہ بتایا جارہا ہے کہ یہ جو مزدور ہے یہ گیر مقامی مزدور بتایا جارہا ہے اس کی لاش پرسرار حالت میں پائی گئی ہے اور جو ابتدائی تحقیقات تھی اسے پتا چلا ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کی ڈیٹ ہوئی ہے یہ لمبے عرصے سے مرگی جو بیماری ہے اس کا شکار تھا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے پھر حال پولیس نے مقدمہ دریس کے لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی دخبر اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دے جو کہ انانتناک زلے سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر پچیس سالہ گیر مقامی مزدور کی جو ہے لاش اس کے قرائے کے کمرے سے برامت کی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ یہ لمبے عرصے سے جو ہے مرگی کی بیماری میں مبتلا تھا اور فرحال اس پر ایک مقدمہ دریس کر کے تحقیقات شروع کر دی اور اس گیر مقامی مزدور کی شناکت جو ہے وہ راج بہدر کے طور پر ہو رہی ہے جو کہ اتر پردیش کے جلالی علی گڑھ کا رہنے والا ہے دخبر اپ ڈیٹ ہے سچنیوز نیٹور کے ذریعہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ دخبر اپ ڈیٹ انہنتر اگزلے سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر پچیس سارا گیر مقامی مزدور کی لاش اس کے قرائے کے کمرے سے برامت کی گئی ہے فرحال اس گیر مقامی مزدور کی شناکت جو ہے وہ راج بہدر کے طور پر ہو رہی ہے جو کہ اتر پردیش کے جلالی علی گڑھ کا رہائشی ہے فرحال پولیس نے جو ابتدائی تحقیقات ہے اس میں بتایا ہے کہ یہ لمبے عرصے سے مرگی کی جو مرض ہے اس میں مبتلا تھا اور فرحال ایک مقدمہ دارش کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہیے گا سچی نیوز نیٹورک کے ساتھ